پاکستان سٹاک مارکٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے دن ایک اور تاریم پرانچی سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رچان ہے ہنرڈ انڈیکس تاریخ میں پہیوار بھارتہ ہزار پوائنس کے سطح عبور کرتی ہم کب تک سٹاک مارکٹ کی خبریں سن کر خوش ہوتے رہیں گے سٹاک مارکٹ میں تیزی سٹاک مارکٹ میں منڈی سٹاک مارکٹ نے ریکڈ توڑ دیا ان چیزوں کا ہماری ذات کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے یا نہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں جب بھی کسی کمپنی کو پیسے کی ضرورت پڑ دیا تو وہ سٹاک مارکٹ کا رکھ کرتی ہے سٹاک مارکٹ ایک ایسی منڈی ہے جہاں پر مختلف کمپنیز اپنے ملکیتی حکوک چھوٹے چھوٹے حصے بنا کر فروخت کرتی ہیں جنہیں شیرز کہا جاتا ہے بڑے بڑے سرمایہ دار یہ شیرز کریتے ہیں تاکہ کل کو کمپنی ترقی کرے گی اور ہمیں منافع ملے گا اس کے علاوہ ہم شیرز بیچ کر بھی پروفٹ کمائیں گے اور اس طرح سرمایہ دار مزید انویسمنٹ کرتے ہیں کمپنی کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اور سرمایہ داروں کا پیٹ بھی بھرتا رہتا ہے یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح لوگ چینی پیٹرل گنڈم وغیرہ خرید کر رکھ لیتے ہیں تاکہ ان کی پرائز زیادہ ہو اور ہم کل کو انہیں فروخت کر دے اور وہ اس سے پروفٹ کماتے ہیں بلکل اسی طرح شیرز کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے KSE 100 Index بیسیکلی کراچی سٹاک ایکسچینج کی ٹاپ ہنڈرڈ کمپنیز کی ایک کیسی ٹیم ہے جو سب سے بہترین پرفارم کر رہی ہوتی ہیں اور ان کمپنیز کے شیرز کی ویلیو کو دیکھ کر یہ انڈیکس بنایا جاتا ہے اگر ان میں سے کسی بھی کمپنی کے شیرز کی ویلیو پڑتی ہے تو اس سے انڈیکس بھی اوپر جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ آج یہ اس طرح تیزی کرو جان رہا آج مندی کرو جان رہا کیونکہ یہ 100 کمپنیز کا جو شیرز کی پرائسز ہیں یہ کم ہو یا زیادہ ہو اس کا اثر انڈیکس کے اوپر پڑتا ہے ضروری نہیں کہ سٹاک مارکٹ میں تیزی آ رہی ہو تو اس سے میرے اور آپ جیسے تمام لوگ بھی امیر ہو رہے ہوں گے ایسا بلکل نہیں ہوتا ہے آپ اور میرے جیسے کروڑوں لوگ اس طرح کے ہیں جن کے پاس کسی بھی کمپنی کا کوئی ایک شیر بھی نہیں ہے ہمارے پاس صرف ایک شیر ہے جو اس ویڈیو کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے جسے آپ پریس کر کے اس ویڈیو کو شیر کر دیجئے گا اکثر ایسی سٹویشن بھی آ جاتی ہے کہ سٹاک مارکٹ تو بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ اکانومی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہوتا اکانومی سے مراد میری اور آپ کی ذات ہے مثال کے طور پر COVID-19 جب آیا تھا تو فارماسیوٹیکل کمپنیز کی پرادکٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی تھی کیونکہ ان کے ڈیمینڈ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اس کی وجہ سے ان کی شیرز کی پرائسیز بھی کئی گناہ بڑھ گئی تھی اس کے ساتھ KSE 100 انڈیکس جو سٹاک مارکٹ کا انڈیکس ہے وہ بھی کافی زیادہ اوپر چلا گیا تھا لیکن اکانومی نیچے جا رہی تھی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمپنیز اپنے شیرز بائی بیک کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں یعنی کسی کمپنی نے اپنے شیرز کی پرائس بڑھانی ہوتی ہے تو وہ خود ہی اپنے شیرز مارکٹ میں سے خریدنا شروع کر دیتی ہے جیسے اس کی ڈیمینڈ بڑھتی ہے تو شیرز کی پرائس اوپر چلانا شروع ہوتی ہے اور اس کے ساتھ انڈیکس بھی اوپر جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کا بھی میری اور آپ کی ذات کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑھا ہوتا کیونکہ وہ صرف انڈیکس ہی اوپر جا رہا ہوتا ہے اکانومی وہیں کی وہیں رہتی ہے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کمپنی کی کسی خاص پرائیڈکٹ کی پرائس میں اضافہ ہو جائے تو اس سے کمپنی بھی پروفٹ میں جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے شیرز کی پرائس میں بھی اضافہ ہوگا مثال کے طور پر اچانک سے چینی کی پرائس زیادہ ہو جائے تو جو چینی پروڈیوس کرنے والی کمپنیز ہیں ان کے شیرز کی پرائس میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیکس اوپر جا رہا ہوگا لیکن نام آدمی کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے لیے تو چینی مزید مہنگی ہوتی جا رہی ہے جو اس کے کام کی چیز ہے انڈیکس تو وہ لا محلہ اوپر جا رہا ہوگا کیونکہ کمپنی کے شیر کی پرائس بڑی ہے اور کچھ سیچویشنز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اکثر سرمایہ دار توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کمپنی جو اے آئی پر کام کر رہی ہے یا کسی خاص پراجیکٹ پر کام کر رہی ہے یہ مستقبل کے اندر بہت زیادہ ترقی کرے گی اور وہ اس کے شیرز کو دھڑا دھڑ کریدنا شروع کر دیتے ہیں لیکن دو تین سال بعد جا کے معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ کمپنی اس طرح پروفارم نہیں کر رہی یا جو توقعات ہی ان کے اوپر پورا نہیں اتر رہی وہ ایک بابل کریئٹ ہو جاتا ہے جو بابل اچانک پھٹ جاتا ہے بابل کے ساتھ انڈیکس تو اوپر جا چکا ہوتا ہے لیکن بابل پھٹنے کے بعد انڈیکس پر اسی طرح واپس بھی آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ میری اور آپ کی ذات کے اوپر تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا بیسیکلی اکانومی کو اس بابل کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا لیکن ان سب کے باوجود سٹاک مارکیٹ کے جو انڈیکس ہیں جنہیں کولیکٹیولی انڈیسز کہا جاتا ہے ان کو بہت اچھا ایکنومک انڈیکیٹر سمجھا جاتا ہے کیونکہ اگر کسی ملک کے سرمایہ دار کو پاکستان کی منڈی کے اوپر اعتماد ہوگا اپنے ملک کے سرمایہ دار کو بھی جب پاکستان کی مارکیٹ پر اعتماد ہوگا تب ہی وہ یہی پر انویسٹ کرے گا اسی وجہ سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ سرمایہ داروں کا اعتماد مارکیٹ کے اوپر بحال ہو رہا ہے اسی وجہ سے انڈیکس میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے لیکن مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس چیز کا اثر ہماری ذات کے اوپر پڑتا ہے یا نہیں آئندہ جب بھی سٹاک مارکیٹ میں آپ تیزی دیکھیں تو یہ دیکھ لیا کریں کہ یہ تیزی کس وجہ سے آئی ہے اور اس تیزی کا ہماری اکانومی کے ساتھ کیا تعلق ہے اکثر ہمارے ساتھ تعلق ہو بھی سکتا ہے اکثر ایسی سٹویشن بھی ہوگی کہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اس طرح کی مزید معلومات دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اگر ہم میسج کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر میسج کریں Thank you very much